آج ہم پڑھیں گے science and symptoms of aging کے بارے میں یعنی aging کی کیا نشانیاں ہیں اور کیا علامات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ aging کا process کسے کہتے ہیں تو aging کہتے ہیں process of becoming older یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب organisms older ہوتے جاتے ہیں یعنی بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو اس process کو aging کا process کہا جاتا ہے تو اسے ہم یوں بھی define کر سکتے ہیں کہ time related deterioration of the physiological functions necessary for survival یعنی ایسی deterioration deterioration کہتے ہیں decline ہونے کو یا breakdown ہونے کو یا کسی چیز میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کو deterioration کہا جاتا ہے تو deterioration کا process جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو اور یہاں پہ deterioration کا process کون سا process ہے یعنی یہاں پہ کس چیز کا بگاڑ یا کس چیز کا decline شروع ہو رہا ہے physiological functions کا necessary for survival physiological functions کیا ہوتے ہیں جو living organisms کی body میں سارے جو functions ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہیں physiological functions کہا جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان functions میں جب deterioration یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا decline آتا ہے تو اس process کو aging کا process کہا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم science اور symptoms دیکھیں گے aging کے تو سب سے پہلے sign کی اگر ہم بات کریں تو aging کا سب سے پہلا sign یا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ increased susceptibility to infection susceptibility کا مطلب ہوتا ہے sensitivity to infection یعنی بیماریوں کے لیے organisms جو ہوتے ہیں وہ susceptible ہو جاتے ہیں یا sensitive ہوتے ہیں اور ایسے جو organisms ہوتے ہیں ان میں chances زیادہ ہوتے ہیں infect ہونے کے یا بیمار ہونے کے ایک اور sign اور symptom کی بات کرتے ہیں تو aging کے process میں جو organisms ہوتے ہیں ان کو heat stroke یا hypothermia کے ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں heat stroke یعنی جب بہت زیادہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ condition یا یہ disease پیدا ہو sorry یہ condition ہوتی ہے جسے heat stroke کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے جس میں skin red ہو جاتی ہے سر میں درد محسوس ہوتا ہے اور سستی محسوس ہوتی ہے تو اسے heat stroke کہا جاتا ہے تو aging میں heat stroke ہونے کے رسک زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور sign کی اگر بات کریں تو aging کے process میں کیا ہوتا ہے slight decrease in height یعنی جو قد ہوتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑی کمی آ جاتی ہے کیوں کیونکہ جو bones ہوتی ہیں جو read کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ thinner ہو جاتی ہیں پتلی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے heat میں کمی ہوتی ہے یعنی ایک person ہے جب وہ young ہوتا ہے تو اس کی height زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک person old ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی height میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے ایک اور sign کی بات کر لیتے ہیں تو aging کے process میں کیا ہوتا ہے کہ جو bones ہوتی ہیں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت آسانی سے ٹوٹ سکتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ اس image میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ bone نظر آ رہی ہے اور یہ normal bone ہے اور یہ کونسی ہے یہ broken bone ہے تو aging کے process میں ہڈیوں کی جو ٹوٹنے کے chance ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور sign کی بات کریں تو overall جو energy ہوتی ہے جو توانائی ہوتی ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے یعنی decrease ہو جاتی ہے ایک اور sign کی بات کریں تو وہ sign کیا ہے slight slowing of thought memory and thinking یعنی جو سوچنے سمجھنے کی اور جو یاداشت ہوتی ہے یعنی یاد کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ slow ہو جاتی ہے ایک اور sign کی بات کریں جو کہ بہت common symptom ہے یعنی sign ہے وہ یہ ہے کہ aging کے ساتھ wrinkling یعنی جھوریاں آ جاتی ہیں skin پہ اور skin جو ہے وہ sagging skin ہو جاتی ہے یعنی skin لٹک جاتی ہے تو wrinkles کو اگر ہم یہاں پہ اس image کی مدد سے دیکھیں تو ہم بہت clearly دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک person ہے جو کہ young ہے تو اس کی skin پہ wrinkles موجود نہیں ہے جبکہ اگر ہم ایک aged person کی skin کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ہمیں lines نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں یہ wrinkles ہیں تو اس طرح سے aging کی وجہ سے wrinkles آ جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں sagging skin کی تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک comparison سے بتایا ہوا ہے کہ یہ young skin ہے اور یہ aged skin ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ لائنے لائنے یہ جھوریاں ہیں یعنی wrinkles ہیں اور sagging skin اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ skin جو ہے وہ tight ہے اور یہاں پہ کیا ہے skin لٹکی ہوئی ہے یعنی lose ہے تو یہ ہوتی ہے sagging skin ایک اور symptom کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہو جاتا ہے جو بال ہوتے ہیں جو hairs ہوتے ہیں وہ یا تو grey color کے ہو جاتے ہیں یا white ہو جاتے ہیں یعنی بال سفید ہو جاتے ہیں یا grey color کے ہو جاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بال grey color کے ہیں یعنی یہ اب اپنی original color میں نہیں رہے ایک اور science کے اگر ہم بات کریں تو کیا ہے decrease کس چیز میں آتا ہے visual equity میں یعنی جو دیکھنے کی حصہ ہوتی ہے اس کی جو clarity ہوتی ہے یا جو تیز نظر ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے تو ایک young person کے مقابلے میں جو aged persons ہوتے ہیں ان کی جو دیکھنے کی حصہ ہوتی ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے تو یہ تو کچھ science اور symptoms تھے جو کہ aging کے process میں ہوتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا science and symptoms of aging کے بارے میں